امریکی صدارتی انتخابات کیملا ہیرس ٹرمپ کا باحثہ ایک گزرے پر لزامات کی بچار مباحثہ نوے منٹ تک جاری رہا مباحثے میں معیشت امیگریشن استقاط حمل روس یوکرین جنگ اسرائیل کے غزہ پر حملوں سمیت اہم داخلی اور خارجی امور پر دونوں امیدباروں نے اپنے اپنے موقع پیش کیے ٹرمپ نے اپنی مخالف امیدبار کیملا ہیرس کو جھوٹی کرا دی دیا کہا کہملا ہیرس کے پاس امیدبار کے لیے کوئی منصوبہ نہیں سیلز ٹیکس سے متعلق کہملا ہیرس کے بیان میں صداقت نہیں بائیڈن دور میں مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا سب جانتے ہیں میں نے ٹیکسوں میں کٹوٹی کی کہملا ہیرس منتخب ہوئی تو امیدبار کو تباہ کر دے گی کہملا ہیرس کا کہنا تھا کہ ٹرمپ ہمارے لیے ریکارڈ مہنگائی اور بیروزگاری چھوڑ کر گئے ٹرمپ کے دور میں پھلائے گئے گند کو صاف کیا توسی کی تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو مجھے قبول نہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ساتھ صحافیوں کی آف دی ریکارڈ گفتگو کی غلط ریپورٹنگ پر سیکٹری مشتاق احمد کا علامیہ جاری کہا چیف جسٹس نے توسی سے متعلق صحافی کی سوال پر جواب دیا کہ اگر تجویز کسی فرد کے لیے مخصوص ہے اور اگر اسے نافذ کیا گیا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق چیف جسٹس کا جواب تھا کہ پہلے خالیہ سامیہ پور کی جائیں وزیر قانون نے بتایا کہ حکومہ چیف جسٹس کے میعاد تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے وزیر قانون نے ججز تقروری میں پارلیمانی کمیٹی کی حیثت کا ذکر کیا کہا تجویز ہے ججز تقروری کے لیے جو ریشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنایا جائے گا چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا یہ پارلیمنٹ کی سواب دیت ہے عدلیہ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کی مزمات اور مخالفت کریں گے کسی بھی صورت میں کسی بھی ججز کی ایکسٹینشن عدلیہ کی ازادی پر قدغن ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی رہائے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں سپیس نہ دینے کی وجہ سے غیر سیاسی قوتیں زور پکڑیں گی ہم نے علیہ بین گنڈاپور کی تقریر پر کوئی معافی نہیں مانگی انہوں نے جو کچھ کہا سب ٹھیک ہے کسی ملک میں جلسہ ساتھ کے بجائے آٹھ وجہ ختم کرنے پر کیس بنایا جاتے ہیں 21 ستمبر کو لاہور میں ہمارا جلسہ شیریول کے مطابق ہوگا شیرفزل مروت، آمید ڈوگر، زین قریشی، نسیم شاہ، ایمہ چٹھا اور دیگر آٹھ حوزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے محفوظ پیسلہ انصداد دہشتگردی دالت کے جا جبو الحسنان زلکرنین نے سنا دیا شیب شائن کی جسمانی ریمان کی استعداد مسترح جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم اسلام آباد پولیس پر پتھراؤ، پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کے قلاب تھانا نون میں مقدمہ درج ایف آئی آر میں انصداد دہشتگردی اور اقدام قتل سمیت گیارہ دفات شامل